ایک بار پھر آپ کے ساتھ روبروں ہیں تین ٹاپکس لے کر تین خبریں لے کر جس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے چرچہ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس تین ٹاپکس ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو کہ اصلیت سننا نہیں چاہتے یا انہوں نے اپنے اوپر چشمہ لگا رکھا ہے یا اپنے کانوں کو انہوں نے بند کر رکھا ہے یعنی کہ ان انبھکتوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو کہ صرف گودی میڈیا کو ہی سنتے ہیں یا ان ٹویٹرز فیس بوک انسٹاگرام پہ رییکٹ کرتے ہیں جو صرف انہی کے لیے ہیں یا پھر نفرت پھیلانے کے لیے ان کو یوز میں لیا جا رہا ہے پہلی خبر پہ جو چرچہ ہے وہ ہے پال گھر لنچنگ کی اس کے بعد سورج تجسلی کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہوگی وہ ہوگی تبلیغی جماعت کے بارے میں یعنی کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں اس بار پوزٹیف خبر آپ کو ملنے والی ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی نیگیٹیو بات نہیں ہوگی شاید یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹیو ویڈیو یا نیگیٹیو بات ہم نہیں کریں گے وہ کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے پار گھر لنچنگ کی پار گھر لنچنگ ہوئی دو دن پہلے کی یہ گھٹنا ہے کافی افسوس زدہ یہ گھٹنا ہے کہ تین لوگوں کو مطلب کہ دو سادو سنت اور ان کے ڈریور کو بھیڑ نے مار ڈالا یعنی کہ لنچنگ ان کی ہو گئی لنچنگ ہندوستان میں اور بھی ہوتی رہی ہیں اس کے بعد آوازیں اٹھتی ہیں اس لنچنگ کے بعد بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں یعنی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کچھ کمنل ہے یعنی کہ کسی اور کمنٹی نے ان سادووں کو مارا ہے انوزگیشن کے بعد پتا چلا کہ جن لوگوں نے ان سادووں کو مارا ہے وہ استانیہ ہی لوگ تھے اور یہ جو لوگ ہیں وہ ایک ہی ریلیجن کے تھے جو لوگ جو نیتا اپنے روٹیاں سکھنا چاہتے تھے جو گودی میڈیا ٹی آر پی چاہتے تھے بہت کوشش کی انہوں نے اس ایک ڈیرہ دن کا جو ان کو ٹائم ملا تھا اس میں اس خبر کو بنانے کا لیکن وہ اس ارادے میں فیل ہو گئے برحال لیکن کچھ میڈیا چینلز نے دوبارہ ڈیبیٹ شروع کر دی اگر اس میں موقع نہیں ملا ہے تو انہوں کی ڈیبیٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ٹاپک بنایا کہ جب اور لوگوں کی لنچنگ ہوتی ہے تو سوشل ورکرس ہیں بھدی جیوی ہیں وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہندوستان میں لنچنگ ہو رہی ہے لیکن اب سادو سنتوں کی جب لنچنگ ہوئی ہے تو کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا ہے ٹاپکس ان کے ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں ابھی بھی ٹی وی کھول کے دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا سمجھ گئے ہوں گے ابرحال دوسری ہم بات کرتے ہیں سورج تجسفی کی بڑکاؤ بھاشن دینے میں یہ نمبر ون ہے اور بہت سے لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں پہلی خبر یہ اپنی ٹویٹر سے دیتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ کاپی کرتے ہیں ان کی خبروں کو اور اس کے بعد اپنے اپنے اکاؤنٹس پر ٹویٹر فیس بوک واتس ایپ جو بھی ہے اس پر وہ اس کو چلاتے ہیں یعنی کہ نین سورس جو ہیں نفرت پھیلانے کی تو اس میں ایک سورج تجسفی بھی ہے ہندوستان میں نفرت پھیلاتے ہیں یہ پھیلاتے آئے ہیں انہوں نے سوچا کہ ہندوستان میں سیگمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو تو اب دوالیا ہے تو صاحب انہوں نے عرب عرب کنٹری کی وومنز کو ہی ٹارگٹ کر ڈالا کیا ٹویٹ تھا وہ ٹویٹ ہم آپ کو اس پر نہیں بتا سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو گوگل پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر سورج تجسفی کا ٹویٹ ڈالیں گے آپ یا کسی طریقے سے بھی آپ سرچ کریں گے تو وہ سرچ ہو جائے گا برحال انہوں نے عرب کی وومنز کو ٹارگٹ کیا یعنی کہ وومنز کہیں کی بھی ہوں ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا لیکن اس کے بعد جب عرب کنٹری سے ریاکشن ملنا شروع ہوا تو ان صاحب نے اپنا ٹویٹ ٹلیٹ کر دیا اور یہ اب غائب ہیں قویت کے لائر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو ہم جنیوہ تک لے کے جائیں گے اور بہت سے لوگوں نے ان کو آلے ہاتھ لیا ہے لیکن اب ان کے تیور ڈھیلے ہیں ان کی ہوا نکل چکی ہے برحال ان کو پتا چل گیا کہ پنگا جو ہے وہ دیکھ کے لوگوں سے لینا چاہیے مائنورٹیز اور میجورٹیز کے بیچ میں فرق سمجھنا چاہیے آپ کہاں ہیں اور کس سے پنگا لے رہے ہیں اور یہ بات کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے اب تیسری اہم بات پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس کو آپ تک بتانے میں شاید آج خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے خوشی اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ کل تک جن لوگوں کو ٹارکیٹ کیا جا رہا تھا جن لوگوں کو برا سمجھا جا رہا تھا جن لوگوں کو نیوز پر ٹرینڈ کیا جا رہا تھا اور کیا کیا نام دیے جا رہے تھے آج وہ لوگ کرونا وائرس سے لڑنے میں دیش کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ لوگ مدد کریں گے ایسی خبریں آ بھی رہی ہیں یعنی کہ ہرشوردن جنین ہیلتھ منسٹر ہرشوردن جی نے بتایا تھا کہ جو لوگ کرونا وائرس سے پریریت ہیں اس کے بعد جو ریکورڈ ہو گئے ہیں تو ان کی باڈی سے پلازما پلازما یعنی کہ انٹی باڈیز ہوتی ہیں جو لڑنے میں مدد کرتی ہیں اگر کوئی کرونا وائرس پیشنٹ پریریت ہے اور جو پیشنٹ صحیح ہوا ہے تو اس کے پلازما سے اس بیمار ویکتی کو بھی کیا جا سکتا ہے تو لوگوں سے اپیل کی تھی اس کے بعد ہم ٹوٹرز دیکھیں تو رتک روشن جیسے ایکٹرز نے بھی اپیل کی ہے کہ جو کرونا وائرس کے جو پیشنٹ تھے صحیح ہو گئے ہیں وہ لوگ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں تو سب سے آگے اس میں جماعتیں تبلیغ کے لوگ آئے ہیں تبلیغ کے لوگ آگے بڑے ہیں تمالادو سے محمد عباس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا اور ان لوگوں نے اپیل کی ہے سرکار سے کہ ہم سب سے آگے رہیں گے جب بھی خون کی ضرورت ہوگی ہم کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں جو داق ایک جماعت پہ لگا ہے اس کو دھونے کی کوشش ہے لیکن ہم یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت تبلیغ کے لوگ ان کو سب سے زیادہ کرونا وائرس کے پیشنٹ یہ پائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ پورے ہندوستان میں موجود ہیں یہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہے مرکز سے نکل کر تو یعنی کہ پورے ہندوستان میں آپ کرونا کا علاج بھی پھیل گیا ہے دیکھئے سنجوک کی بات ہے کسمت کہاں لکے جاتی ہے کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا برا نہیں کہنا چاہیے کیا پتا کہ کروے نیم سے بھی آپ کا واسطہ پر جائے تو کافی انفیکٹڈ جو لوگ آ رہے ہیں وہ جماعت سے ریلیٹیڈ آ رہے ہیں واقعی تو آپ گودی میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے تو ہندو تک کو تبلیغی جماعت کے بتا دیا ہے خبرے چلاتے ہیں ابھی تک پچاس خبرے یعنی کہ پچاس جھوٹ پکڑے جا چکے ہیں جس میں ان کی سچائی سامنے آ گئی ہے یعنی کہ یہ غلط اور جھوٹی خبرے چلاتے ہیں